بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں گاجر کا حلوہ جس کا بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے اور یہ بہت مزیدار بنتا ہے تو ہم نے سب سے پہلے گاجر لی ہیں ان کو کش کر لیا ہے اور اس میں ہم دودھ اور ملائی ڈالیں گے اور چینی بادام اور چھوٹی لائچی فریش ہم نے دودھ لیا اور ملائی بھی ہم نے فریش لی ہے آپ اگر ملائی کی جگہ بزار کی دوسری کریم بھی ڈالنا چاہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں ہم نے دودھ ڈال لیا ہے اور ہم نے اس میں کش کیوی گاجریں ڈالیں گے سکتے ہیں اس میں ہمیں تھوڑا سا کم لگ رہے ہیں ایک گلاس دودھ ہم اس میں اور شامل کریں گے ہم نے دوسرا گلاس دودھ کا بھی اس میں شامل کرتی ہے اب اس کو ہم نے ہلکی آنچ پہ پکنے دینا ہے تاکہ کچھے ہماری اچھی طرح اسی دودھ میں گل جائے لائی ہلکی ہم نے آنچ پہ اس کو تقریبا 15 سے 20 منٹ تک رکھنا ہے اس کے بعد ہم اس کو چیک کریں گے یہ ہماری کچھنیں بہت اچھے سے گل گئی ہیں اور اب ہم نے اس میں ملائی بھی شامل کرتی ہے یہ دیکھیں اس کی شکل آپ آپ دیکھیں چینج ہو رہی ہے آہستہ آہستہ اس کا کلر اور یہ تھوڑی تھوڑی سی ہمیں چکنائی اس میں نظر آ رہی ہے جیسے گھی نکلنا شروع ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ بھونا جانے والا ہے تیار ہو رہا ہے اور اس کا مطلب ہے ٹا سا كہتے ہو رہا ہے ہم اس کو اب بھلکال کا سب بھونتے رہیں گے درمیانی آنچ پہ بہت تیز آنچ پہ نہیں اس کو بھوننا اور تھوڑ تھوڑ دیر بعد اس میں چمچ چلاتے رہیں گے تاکہ نیچے نہ لگ جائے اب ہم اس میں چینی ڈال لیں گے بعض لوگ زیادہ میٹھا پسند کرتے ہیں یہ آپ اپنے پسند کے حساب سے اس میں میٹھا شامل کر سکتے ہیں ہم نے اس میں ایک کپ چینی ڈال لیے اب دیکھیں چینی ڈالنے کے بعد اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے ہم نے اس کو اب چار سے پانچ منٹ تک پھونیں گے اور یہ ہمارا حلوہ تیار ہے اس کے بعد ہم نے اس میں تھوڑ تھوڑ دیر بعد چمچ ہلانا ہے sand發現 پانچ ja ڈاللے کھپام ڈالے کچھ该 بہت مسے کی خوشبو آ رہی ہے ہمارا تیار ہو چکا ہے اب ہم چولہ بند کر دیں گے اور اس کو ہم ڈش میں نکال لیں گے مسے دار سا حلوہ تیار ہے آپ خود بھی کھائیں اور اپنی فیملی کو بھی کھلائیں امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے گا موسیقی 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 موسیقی